موسیقی مسیح کے قدوس اور بہت نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتی ہوں پروگرام کا یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ایک کتاب پر بیس کرتا ہے اس میں کیے گئے تمام سوالات اور جو کامنٹس اس میں مرتب کیے گئے ہیں زفق باد صاحب کی طرف سے کتاب کتاب الاستفسار اس پر ہم اپنے گزشتہ کے ہی پروگرام سے بات کر رہی ہیں اور آئندہ بھی اپنے پروگرام میں بات کریں گے آج پھر وہی عنوان جو پچھلے کئی دنوں سے ہم جس پر بات کر رہے ہیں اور میں پہلی بتا چکیوں کہ وہ عنوان ایسا ٹاپک ہے وہ کہ جس پر بہت سے اتنا زیادہ اٹھائے جاتے ہیں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان تمام سوالات کو ایڈریس کریں اس لئے پروگرام کے ایک کا کئی سلسلے ہیں جو کہ آپ تک پہنچیں گے انوان جس کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے دیوینیٹی آف کرائیسٹ جناب مسیح سلام علینا کی علوہیت بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کہ آج آپ پھر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنے مدلل اور مفصل طریقے سے جس طرح سے آپ سوالات کے ایڈریس کرتے ہیں اس کے لئے بہت زیادہ شکریہ پہلا سوال اس سلسلے میں جو زفر اقبال صاحب اٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کوتھ کرتے ہیں پروفیسر جمی دن کو وہ کہتے ہیں کہ پروفیسر جمی دن کا کہنا ہے کہ جیزس اس نوات گارڈ آف ازرائیل شکریہ زفر اقبال نے جس کنٹیکسٹ میں سوال کیا یا ان کے ذہن میں جو خرش ہے وہ یہ ہے کہ پروفیسر جمی دن نے جو بیان دیا ہے کہ جیزس اس نوات گارڈ آف ازرائیل تو اس کا مطلب مسیح کی ڈوینیٹی کو چیلنج کر دیا این ممکن ہے کہ جمی دن نے بھی مسیحی اسو کی ڈوینیٹی کو چیلنج کر دیا یا اس نے یہ نہ کہا لیکن زفر اقبال اس کو یہ سمجھ رہے ہو یہ دونوں بات ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیان ہمارے سامنے ہے کہ جیزس اس نوات گارڈ آف ازرائیل اب یہاں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہودی بڑی کلیارٹی کے ساتھ صرف یہوے کو اپنا خدا مانتے تھے یہوے کو اپنا بادشاہ مانتے تھے اس لیے یہوہ کے علاوہ کسی اور کو خدا تسلیم کرنا ان کے لیے جائز بھی نہیں تھا بلکہ اگر ایسا اندیا بھی کوئی دیتا ہے تو یہ بلاسفیم ہے آپ دیکھیں ان کے قوانین کتنے سخت ہیں تو اس لیے یسم سے ہی جب ان کے سامنے آیا ہے اپنی ڈوینیٹی کا اظہار کرتا ہے تو یہودی اس کے خلاف ہو گئے صحیح تو تسلیم کو سمجھنا اس وقت یہودیوں کے بس کی بات نہیں تھی اچھا یہ سمسی کا یہ مقصد تو یہ تھا بھی نہیں کہ میں ان کو یہ باوق رہا ہوں کہ میں وہی یاوے ہوں یہ نہیں وہ کہہ رہے تھے یہ ضرور کہہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں میں ڈیوائن ہوں ٹھیک ہے اپنی ڈوینیٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور نیو ٹیسٹرمنٹ تو سارا یہ بتایا بتاتا ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ وہ خدا کی ذات کا نقش اس کے جلال کا پرتا ہوتا ہے اور جب یہ مسیح سے پوچھا گیا کہ بھئی تو ہمیں باپ کو دکھا تو اس نے کہا میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں کیا تو انہوں نے مجھے نہیں دیکھا اچھا تو اس سے فرس ٹائم تو اس کو سننے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ یہاوے خود ہی آ گیا تھا لیکن یہ نہیں ہے آگے مسیح نے وضاحت کر دی کہ باپ مجھ میں رہ کر کام کرتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ کئی جگہ پہ بڑی کلیریٹی کر دی اس نے کہا کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھیجا گیا ہوں میں باپ کی طرف سے آیا ہوں میں باپ میں سے نکلا ہوں تو یعنی وہ بڑا کلیر کر رہے تھے کہ ہماری پرسنیلٹی دونوں کی دسٹنگٹ پرسنیلٹیز ہیں یعنی مسیح یسو نے خود بھی باپ کی یہوے کی جیزیس کی پرسنیلٹی کو گڑ مڈ نہیں کیا اور میں تو دیکھتا ہوں کہ پوری بائبل میں کہیں باپ اور بیٹے اور اولکس کی تینوں پرسنیلٹیز کو گڑ مڈ نہیں کیا گیا تو یہ تو ہم بھی نہیں مانتے کہ ہی وہ یعنی تو یہاں تک تو ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے زفر صاحب کو بھی اور بھی اگر کوئی اس کو مسینڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ وہ یعنی نہیں تھا بٹ ہی وہ گارڈ تو وہ گارڈ کس طریقے سے تھا وہ تسلیش کے ارکان کی صورت میں باپ بیٹا رولکس کہ باپ بیٹا باپ خدا بیٹا خدا اور رولکس خدا لیکن پھر بھی خدا تین نہیں ایک اتنا تیس کے عقیدے کے مطابق یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں تو اگر تو جمی ڈن کا یہی کوئیسٹن ہے تو پھر تو یہ بڑا ہی سمپل ہے لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مسیح کو خدا ماننے کے لئے یہ تیار نہیں ہے that's different thing تو اگر زفر صاحب کلیئر کر دیں کہ کیا سوال ہے اگر تو وہ یہ کہ مسیح کی ڈیوینٹی پہ اٹیک کرنا چاہ رہے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے بلکہ اس پہ تو کئی دفعہ بات کی جیسے آپ نے بتایا کہ اس پہ تو ہم نے کئی پروگرام کیے ہو سکتا اور بھی کئی پروگرام کریں تو مسیح کے خدا ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتا ہوں کہ آخریکار وہ یہودی جو مسیح کے خدا ہی دعوے کی وجہ سے اس کے خلاف تھے اس کو خدا مان کے مسیحی ہوئے کیونکہ مسیحیت کا جو اولین کرائیٹیریہ تھا جب تک ہم مسیح کو خدا یا خدا من نہیں مانتے اب مسیحی نہیں ہو سکتے آج بھی یہ کہ ہم مسیح کو خدا من مانے گے تو مسیحی ہے تو اس وقت بھی خدا باپ کے جلال کے لیے ہر کوئی مسیح کو خدا من مانتا تھا تو وہ کرشن ہوتا تھا اور وہ ایسا کرنے والے سب سے پہلے جو فرسٹ بروڈ آف کرسٹین تھی دیوار آل فروم جیوش بیکراؤن تو انہوں نے ماننا تھا صحیح آگے وہ کہتے ہیں اگر میں ارکان تسلیس یعنی خدا باپ خدا بیٹا اور خدا روح کو مان بھی لوں تو عبادت کس کی کروں آئیے بڑی پریشانی ان کے لیے ہوگی ہے کہ عبادت کس کی کروں ان کا مقصد ہے کہ خدا بیٹے کی عبادت ہونی چاہیے خدا باپ کیونی چاہیے خدا رول کس کیونی چاہیے یہ بطلب ہے دیکھیں تریڈیشنلی تو چرچ دعا بھی کرتا تو وہ باپ سے کرتا لیکن بیٹے کے وسیلے سے کرتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ شفایت کے لیے رول کس کو بھی مخاطب کرتے ہیں تو ہم کلیسیا کے ساتھ ہیں لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں کہ باپ پراپر خدا بیٹا پراپر خدا رول کس پراپر خدا تو اگر ہم تینوں کی ورشپ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی قباہت بھی نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یہ تھیولاجی کے لیے غلط نہیں ہوگا کیونکہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو گیت ہیں وہ بھی کرسٹو سینٹرک ہیں ہم مسیح کو خدا مانتے ہیں تو سارے گیت مسیح کے مطلق ہیں جیسے اور ٹیسٹرمنٹ پر زبور تھے وہ سارے یہوے کے مطلق ہیں خدا باپ کے مطلق ہیں لیکن ہم جو گیت لگتے ہیں ہاں کئی گیت ہے کہ تُو نے زندہ خدا کو للکا رہا ہے وہ یہوہ کی بات ہو رہی ہے لیکن زیادہ تر گیت کرسٹو سینٹرک ہے تو اس کا مطبع ہم ان کو خدا مانتے ہیں اور بائبل کہتی ہے اگر رول کس ہماری شفایت کا تو ہم رول کس کو بھی مخاطب کر کے دعا کر لیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں سہی آگے وہ کہتے ہیں اگر مسیحی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں تو علوہیتِ مسیح کی گنجائش کہاں سے نکلتی ہے جبکہ یسو تو خود خدا سے دعائیں مانگتا تھا دو سوال کر دی کہ علوہیتِ مسیح کی گنجائش کہاں سے نکلتی ہے تو وہ تو بائبل سے نکلتی ہے دیکھیں ہم جب مسیح کی علوہیت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے ذہن کی اختران ہی ہوتی ٹھیک ہم نے جو بھی عقائد وضع کی ہیں وہ بائبل کی آیات کی روشنی میں کی تو ہم تو مانتے ہیں کہ مسیح خدا اس کی علوہیت کو بھی مانتے ہیں تو بڑی مشہور آئیتیں تو میں نے بہتہ نے بیسیوں دفعہ کوٹ کر دیا کہ مسیح خدا کی ذات کا اکثر اس کے جلال کا پرتاؤ اور اسی طرح کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح اسو خدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو گنجائش تو نکلتی ہے کیوں نہیں نکلتی بلکہ گنجائش کیا نکلتی بائبل تو بین یہی تعلیم دیتی ہے کہ مسیح خدا ہے رولکس خدا ہے یہ باتیں ہیں صحیح ساری رولکس کی ساری معمولی اس میں بجسم ہو کر سکونت کرتی تھی اور مسیح اسو نے کہا کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا تو یہ ساری باتیں اس کی علویت کی طرف اشارہ کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزم آیا گیا پھر بھی بے گناہ نکلا سیکنڈ پارٹ آپ کے قویسٹن کا یہ ہے کہ مسیح اسو تو خود دعا مانگتے تھے باپ سے دعا مانگتے تھے تو ہم اس سے کیسے دعا مانگتے دیکھیں مسیح اسو جو دعا مانگتے تھے وہ بھی آپ سمجھیں دو باتیں تھیں نمبر ون کہ مسیح اسو اپنے ٹیچرز کو اپنے ساری سٹوڈنٹس کو اپنے شغردوں کو ٹرین کر رہے تھے صحیح اس لیے جب دعا اربانی کی بات کی تو ان کو کہا کہ اس طریقے سے دعا کیا تو وہ تو دعا جب سکھا رہے ہیں تو اسی طرح سکھائیں گے دعا دوسری بات کہ لازر کی قبر پر جس مسیح نے جب دعا کیا ہے تو واضح کر دیا تھا دعا کی لیکن کہا کہ باپ مجھے تو پتا کہ تم میری سنتا ہوں تو میں اپنی وجہ سے نہیں کر رہا ان کی وجہ سے کر رہا تو اس طریقے سے اچھا ان دعاوں سے یا اس دعا کے طریقے سے یہ قطن اشاراتی ملتا کہ وہ ایک مخلوق تھے وہ خدا تھے وہ ہمیں سکھا رہے تھے اور ہم نے سیکھا تو ہم مسیح اسو سے بھی دعا کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں صحیح آگے وہ کہتے ہیں کہ مسیح صرف خدا باپ ہی سے کیوں دعا مانگتے ہیں باقی سے کیوں نہیں یہ تو میں نے ابھی واضح کر دیا ہے کہ ٹریڈیشن تو یہی ہے کہ خدا سے دعا مانگتے ہیں مسیح اسو کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں رول کچھ کے وسیلے سے بھی دعا مانگتے ہیں لیکن اگر باپ سے دعا مانگی جائے بیٹے سے دعا مانگی جائے رول کچھ سے بھی مانگی جائے تو بھی کوئی قباحت نہیں یہ میں نے بیان کرتی صحیح آگے وہ کہتے ہیں کامل خدا ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی آزمائش عبلیس کیسے کر سکتا تھا یہ ذرا سوال قدر مشکل سوال آپ نے پوچھ لیا کہ اگر وہ کامل خدا ہے تو عبلیس اس کی عزمائش کر رہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبلیس اس کو اٹھا کے لے گیا کیا کیا اور یہ بات یہ لکھا روح اس کو جنگل میں لے گیا تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہوگن ہلک ہوگن ایک ریسلنگ کا چیمپئین ہے لیکن جب وہ چیمپئین اس کے پاس بیلٹ ہے نا تو جب وہ چیمپئین نہیں تو اس کے پاس بیلٹ نہیں تھی تو آپ کا کیا کہلہ ہے کہ یہ جو بیلٹ ہے یہ اس نے بزار سے خرید دی تھی جا کے اگر تو ایسے ہی ہے تو میں بزار سے خرید لیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جی میں چیمپئین ہوں یہ میرے پاس بیلٹ ہے چیمپئین ایسے نہیں بنتے چیمپئین کے لیے ہے کہ آپ اپنے مدد مقابل سے اور وہ بھی اسی قد کا اسی قوت کا بندہ ہو اتنے ہی پاؤنڈ اس کا بھی وزن ہو اس سے آپ کشتی کریں اس کو ہرا دیں تو then you are چیمپئین ٹھیک ہے نا چیمپئین یہ ہے اور پھر اس چیمپئین شپ کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اگلے دن آپ کو کوئی دوسرا چیلنج کر دیں جی اس کو آپ نے ہرا دیا نا مجھے ہراو تو پھر تم چیمپئین ہو اس کو بھی ہرانا اور اگر تھرڈ ٹائم وہ کسی سے کشتی لڑتا اور ہار گیا تو چیمپئین شپ ختم ختم مسیح اسو بھی اگر ڈیوینٹی کہا دے کہ وہ بظاہر انسان نظر آتے تھے اس صورت میں اگر وہ دعویٰ کر دیں کہ بھئی میں خدا ہوں تو یہ دعویٰ یہ کوئی خاص امیت نہیں رکھتا دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے اس دعویٰ کو ثابت کرنا ہوتا ہے لہٰذا ضروری تھا کہ دنیا میں عبلیس کو اس جہان کا خدا کہا گیا وہ بہت بڑی قوت ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اتراز کرتے ہیں خود سال میں تیس لاکھ لوگ جمع اس کو پتھر مارتے ہیں وہ پھر بھی ہٹا 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 اسی طرح رہتا اگلے سال دوبارہ آپ کو پتھر مارنے پڑتے ہیں تو چھوٹی قوت نہیں ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کرنا پڑتا یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک مہینے کے لیے باندھ بھی دیتے ہیں وہ پھر کھل جاتا ہے کہ کیا اتنی رسیاں آپ اس کو نازک باندھتے ہیں وہ تڑوا کے باہر آ جاتا ہے تو مسیح اسو نے اس سے کشتی کی تھی اس کو ہرایا اور جب اس کو ہرایا تو ثابت کیا کہ آئی ام چیمپئن ٹھیک ہے نا تو پھر اس کو کہا کہ ابلیس آئے شیطان دور ہو تو اس لیے یہ کشتی لازمی تھی صحیح آگے وہ کہتے ہیں جناب مسیح نے شیطان کو کس خدا کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا ہاں جب اس نے یہ کہا تھا تو صرف خدا اندھ اپنے خدا ہی کو سجدہ کر تو مطلب باپ کو سجدہ کرنا تھا بیٹے کو کرنا تھا یا رول کس کو کرنا تھا پہلے تو آپ اس کے کانٹیکس کو سمجھیں کہ کانٹیکس کیا تھا کانٹیکس یہ نہیں تھا کانٹیکس یہ تھا کہ وہ آیتیں مزکوٹ کر رہا تھا تو مسیح اسو کو پرپر کوٹ کر کے آیتیں بتا رہے تھے کریکٹ کر رہے تھے کریکٹ کر رہے تھے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ اگر مسیح نے یہ کہہ بھی دیا کہ تو لکھا ہے کہ تو خدا مند اپنے خدا کو سجدہ کر تو ہم تو ان تینوں کو باپ بیٹا رولکس کو الگ الگ خدا نہیں مانتے کبھی آپ مجھے کوئی ایسا کرسٹن بتا دے جس نے کہا کہ ہم تین خداوں کو مانتے ہیں بلکہ عقیدے میں جو بات کلیارٹی کے ساتھ لکھی ہے اتنا سیس کے عقیدے میں کہ باپ کامل خدا بیٹا کامل خدا رولکس کامل خدا لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا تین ہے خدا ہی کی آپ اس عقیدے کو پڑھے بڑی کلیارٹی کے ساتھ بڑے خوبصورت طریقے سے وہ عقیدہ لکھا گیا ہے تو یہ کہنا ہے کس خدا کو کہا تھا بھائی خدا کو کہا گیا تھا کہ سجدہ صرف خدا کو جائز ہے تو میں آپ کی وضاعت کے لیے بڑا واضح کر دوں کہ رولکس کو سجدہ کریں بیٹے کو سجدہ کریں باپ کو سجدہ کریں جائز آگے وہ کہتے ہیں جنابِ مسیح نے تو صرف خدا باپ سے دعا کرنے کی تعلیم دی ہے کیا میں بیٹے سے دعا کر سکتا ہوں آگے وہ شاید دعای ربانی کو کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ ہاں وہ چونکہ مسیح اسو نے دعای ربانی میں کہا تھا کہ تمہیں اس طرح دعا کیا یہ تو ابھی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ دعای ربانی بتانے کا مقصد تھا کہ یہ پیٹن ہے یہ نمون ہے تو یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اسی کو رٹا لگا لیں لیکن اگر ہم اسی کو رٹا لگا کہ اگر پڑ بھی دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے مسیح اسو کی زبانے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں ہمارے لئے وہ مطبر اور مبارک الفاظ ہیں لیکن ایکچلی یہ ایک نمونہ تھا گائیڈ لائن تھی کہ یہ دعا اس طرح سے دعا کیے جاؤں تو جب اسیم اسی نے ایک پیٹن بتایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ آپ بیٹے سے دعا نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک آگے وہ کہتے ہیں کیا مکاشفہ کی کتاب میں درست کہا گیا ہے واقعی خدا با اکرارک خود مر گیا تھا اور کہا اور کیا یہ غیر صحیح ہے کہ خدا کو موت نہیں آسکتی یہ اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اسی نے کہا میں الفہ اور اومیگا ہوں میں مر گیا تھا مر گیا تھا جی اٹھا اور عبدالعباد زندہ یہ اس آیت کی طرف اشارہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر باپ کامل خدا بیٹا کامل خدا رول کس کامل خدا تو بیٹا تو خدا تو مر نہیں سکتا وہ اس لیپ پر مر گیا تھا اگر آپ کہتے ہیں کہ مرا نہیں ہے تو پھر آپ کا کفارہ نہیں ہے اور اگر مر گیا تو تو خدا تو مر نہیں سکتا تو کائنات کے در جائے گی بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ خدا ہی انسان کا کفارہ دے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس چیز نے گناہ کیا اس کے ہم طبیعت کو ایک کفارہ دینا چاہیئے تھا لیکن خدا نے جب دیکھا تو زمین پر تو کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا فرد بشر ملا نہیں جو کفارہ دے سکے یا جو اس میار پر پورا اترے یا بے گناہ تو پھر انسان کا کفارہ انسان کو دینا چاہیے خدا انسان بن گیا تھا تو جو کفارہ ہوا تھا وہ جسم کا کفارہ ہوا تو ڈیوینٹی نہیں مری آپ دیکھیں انڈ میں خدا رہے کا مسیحیت سے انہوں نے کہا کہ باپ میں اپنی روح تیرے آتا ہو گئی سامتا تو وہ جسمانی طور پر اس کی موت واقع ہے یا آپ کہہ لیں انسانی طور پر اس کی بہت واقع ہے تو ڈیوینٹی نہیں مری تو یہ بات ہے تو آپ اس کو تشریح اس کو غلط کرتے اچھا خدا کو تجسم بھی اسی لئے لینا پڑا کہ وہ اپنی ڈیوائن حالت پہ یا اس میں کہے کہ الہی حالت پہ جو اس کی اصل صورت ہے روحانی صورت اس میں تو اس کی ڈیوٹس نہیں ہو سکتی اور نہ اس کا کفارہ ہو سکتا کیونکہ نہ اس کے خون نہ اس کے ہڈی اور یہ کفارے کے لیے ہے کہ بغیر خون بھائے معافی نہیں اس کے لیے جسم اختیار کرنا ضرور نہیں تھا جسم ہی کا کفارہ ہو یہی بات ہے آگے وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر سنتالیس ہے کتاب کا اس میں وہ کہتے ہیں اگر جنابِ مسیح خدا ہے اور جسم کے لحاظ سے دعوت کا تخم بھی تو پھر کسی انسان کے لیے خدا کا بیٹا ہونے میں کون سا تفاقر موجود ہو سکتا ہے خصوصاً اس وقت جب خدا خود اپنے ہی مخلوق کے مخلوق انسان کا تخم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ لٹرل لینگویج سمینے میں بہت سوف کو ذرا ڈیفیکلٹی دوسری بات ہے تھیولوجیکل پوائنٹ سمینے میں ان کو اور ذرا ڈیفیکلٹی جب یہاں جو آیت کوٹ کر رہے ہیں جس واقعے کی طرف اکھا رہا ہے وہ آپ سمجھ گئی ہیں کہ رومیوں پہلے باپ کی طرف اکھا رہا ہے کہ اگر یسو خدا ہے اور جسم کے لحاظ سے دعوت کا تخم ہے تو پھر تو وہ دعوت کا بیٹا تو یہ وہ اس کو کیا فقر حاصل دیکھیں اگر آپ لوکہ کی انجیل پڑھیں تو وہاں جب نسب نامہ بیان کیا گیا تو مسیح اس کو کہا کہ وہ دعوت کا بیٹا یا یوسف کا بیٹا جیسا کہ سمجھا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا نہیں اب بات یہ ہے کہ وہ دعوت کے گھرانے میں آپ کہہ سکتے ہیں یوسف کے گھر میں یوسف اور مریم کے گھر میں پیدا ہوا تو فرض کیا آج کے اکیسویں اکیسویں صدی میں ہو تو شناختی کارڈ بنانے جائے بے فارم میں والدین کا نام لکھیں گے اس کو لیکن مسلمان بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ اس کے والدین کہلاتے تھے ڈاکومنٹس کے اندر جب نام لکھوا ہے تو یقیناً یوسف کا نام ہی لکھوایا ہوگا مریم کا نام لکھوایا ہوگا لیکن جسمانی طور پر وہ نہیں تھا قانونی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کن کا بیٹا تھا تو یہ بھی جو آلِ دعوت ہے قانونی طور پر اس لائن کے اندر ہی وہ تھے اور اس کو آنا بھی چاہیے تھا لیکن جو بیچ والی بڑی باریک بینی والی بات ہے بائبل اس کو کنیلٹی کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ مریم کے پاس جب فرشتہ ہے تو اس نے کہا میں تو کسی مرد کو جانتی نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا اور مسلمان خود مانتے ہیں کہ اس کی پدائش قباری مریم سے ہوئی ہے تو کون سی بات ہے جو اس کو مس انڈرسٹیننگ پر مجبور کرتی ہے ساری باتیں بڑی کلیر ہیں آگے وہ کہتے ہیں جو خدا خود مخلوق ہے کیونکہ انسان کے مخلوق ہونے میں شبہ نہیں اور اس کی سادھی ذریعت مخلوق ہی ہے وہ خالقِ حقیقی کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں مسیح یسو کو مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کر رہا یہی کوشش یہ ہوا ویٹنس بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ مخلوق تھا ایریس نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ مخلوق تھا اس کا ایک نکتہ اگاز تھا وہ بہت پرانا ہے قدیم ہے لیکن ازلی نہیں ہے اس کا ایک نکتہ اگاز تھا یہ ایریس یہ بات کہتا تھا یہ بھی وہی بات کر رہے خیر یہ وہ بات نہیں یہ اس سے بھی خطرناک بات کر رہے کہ وہ خالقِ حقیقی کیسے وہ تو ایٹلیٹ اس کی قدامت کو مان رہا تھا یہ قدامت کو بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں عام انسان ہے یہوا ویٹنس بھی کہتے ہیں عام انسان ہے یہوا ویٹنس اس میں تھوڑی چی مکسنگ کرتے ہیں کہ نہیں وہ بھی قدیم ہے لیکن وہ فرشتہ تھا وہ بھی اس کے نکتہ اگاز کوئی مانتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے اس کا کیا کہتے ہیں ذکر اس کا وجود قدیم علیہ یام سے ہے ازلی ہے وہ یوں نہ کینجیل پہلی آیت میں یہی بات ہے یہ ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا یہی کلام خدا تھا اور ابتدا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا آرخ ہے یعنی جس پر اس کا ٹائم اینڈ سپیس کا اطلاق نہیں ہوتا اس وقت وہ خدا ہی ہو سکتا اچھا یہاں پر ہم تو ساری بات کہتے ہیں کہ مسیح یسو خلقت کا مبدہ ہے وہ ان کا خالق ہے اور یہ جو مخلوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ اس کے تجسم سے مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہودیوں نے بھی یہی سمجھا کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں بڑھائی کا بیٹا نہیں اس کی بہنوں کی شادی نہیں ہے ضرور رہی تو وہ مسیح کو ان کی نظر صرف وہاں تا کی جاتی تھی جہاں تک انہوں نے اس کو دیکھا تھا کہ اس کی عمر تو وہی چالی سال بھی نہیں ہے تو اس کی علویت اس کی قدامت اس کی پری اگزسٹنس اگزسٹنس کی طرف ان کی نظر جاتی نہیں تھی ان کی نظر بھی نہیں جاتی اس لیے یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں مخلوق نہیں ہے وہ ہم تو کبھی بھی نہیں مانتے کہ وہ مخلوق ہے ٹھیک آگے وہ کہتے ہیں پولوس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جنابِ مسیح کماری کے بیٹے ہیں جب ہی تو وہ ایسا کوئی ذکر کرتے ہی نہیں اور وہ ہمیشہ جنابِ مسیح سلام علیہنہ کو دعوت کی ذریعت بتاتے ہیں جس کا تعلق ہمیشہ جسمانی طور پر ثابت یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ پولوس نے ذکر نہیں کیا تو جو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا وہ دعوت کی نسل سے ہے تو جب وہ دعوت کی نسل کہتا وہیں پہ اس نے کلیر کر دیا کہ جسمانی اعتبار سے والدہ اُد سے یا میں اُس کو ایسے کہہ لوں کہ قانونی اعتبار سے لیکن ڈیوینٹی کی وجہ سے روحانیت کی وجہ سے پاکیزگی کی روح کی وجہ سے مردوں میں سے جی اٹھنے کی وجہ سے قدرت کی وجہ سے وہ پولوس نے اُس کی مخالفت بھی نہیں کی بلکہ میں کہتا ہوں دو چیزوں کے درمیان وہ جو تھن لائن ہے اس کو بھی کلیر کر کے بتا دیا بھئی ہے شارپ فوکس کر کے اس کو الگ لگ کر کے بتا دیا تو یہ کہنا کہ پولوس کو پتا نہیں تھا اس کو بالکل پتا تھا اس لیے اس نے دو چیزوں میں ڈسٹینکشن کر کے آپ کو بات بیان کی آپ خود نہیں سمجھئے صحیح آگے ایک بڑا انٹرسٹنگ قویشن وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ خدا کی اکنیم سلاسہ میں سے اکنوم سانی یعنی جنابِ مسیح کے موت پر فتحیاب ہونے کے بعد دونوں اکنوم کب موت پر فتحیاب ہوں گے اب یہ سوچنے پر تو ہم پابندی نہیں لگا سکتے یہ کچھ بھی سوچتے جائیں پابندی نہیں لگا سکتے لیکن کرسٹن تھیالوجی کو سمجھنا لازمی ہے دیکھیں ہم مانتے ہیں کہ باپ بیٹا حرول کو اس تثلیس کے ارکان ہے لیکن اچھا ان میں یگانگت ہے ان کے کام میں یگانگت ہے ان کی قدرت میں اور ان کے مشن میں یگانگت ہے ان کے ایسنس میں یگانگت ہے ایک ہے لیکن سرٹن تھینگز انہوں نے اسائنگ کیا مطلا باپ نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا کروسی فکشن کفارہ فدیہ سب کچھ بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کیا ازاد مردی کے ساتھ کہ میں یہ کام کرنے کے لئے تیار ہوں میں تجسم اختیار کرتا ہوں میں کفارہ دیتا ہوں میں اس لئے بھی موت برداشت کرتا ہوں میں دفن کیا جاؤں گا میں تیسے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام بیٹے کس پر تھا رول کس پر جو کام تھا کہ لوگوں کو مسیحی مشن کے لئے جرت دے اور ان کے راستے ہموار کرے ان کو گائیڈ کرے تو آپ دیکھیں کہ رول کس مشن کے اندر یہ کام کر رہا ہے صحیح رول کس لوگوں کی شفایت کرتا ہے تو یہ کچھ کام انہوں نے ایک دوسرے کو میں کہتا ہوں کہ اسائن کیے تھے ادروائز وہ ہر کام میں یہ قدرت میں ایک ہے صحیح تو یہ کہنا جب اسائن کیے تھے تو باپ مسلوب نہیں ہوا نہ اس نے ہونا ہے ٹھیک ہے نا اور نہ ہی باپ نے دفن ہونا نہ ہی باپ کو مہت آئے گی نہ ہی رول کس یہ کام کرے گا وہ بیٹے کا کام تھا اس کو ہم کہتے ہیں مشیو ڈے ہی تو مشیو ڈے ہی کے اندر جو ڈیوٹیز ان تینوں کی تھی وہ انہوں نے ادا کر دی صحیح بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب آج بھی اس پروگرام کے ذریعے سے آپ نے بہت تسلی بخص جواب دیئے اور وہ ہی اپنے منفرد انداز کے ذریعے سے ہم آپ کو بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں شکریہ دا کرتے ہیں آپ سب کا جواہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں جاتے ہوئے آج کی حتمی سچائی آج کے اس پروگرام سے بھی ہم نے یہی کنکلوٹ کیا یہی اس بات کو ہی اخص کیا کہ جتی بھی زیادہ اعتراضات کی جاتے ہیں جناب مسیح کے ذات پر یا ان کے الہی ہونے پر جب ہم ان کا متعلق کرتے ہیں ان کو کانٹیکس کے حساب سے ان تمام آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر ہماری بہت سے کنفیورنس بہت سے غلط فہمیاں کلیر ہو جاتی ہیں ایک اور بات جو کہ جناب مسیح کے حوالے سے زفر اقبال صاحب نے اعتراض اٹھایا کہ وہ کیا خالق حقیقی ہیں یا نہیں کیونکہ وہ مخلوق تھے جیسا کہ پروفیچر جناب شفیق کمل صاحب نے کہا کہ وہ مخلوق نہیں تھے اس لئے وہ خالق حقیقی تھے اور خالق حقیقی ہونے کا نہ صرف دعویٰ کرتے تھے نہ صرف دعویٰ نے دعویٰ کیا تھا بلکہ عملی طور پر اس کو ظاہر کیا تھا ایسا کوئی انسان دنیا میں نہیں جو ہوا پر پانی پر درختوں پر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو ایسا کوئی انسان ہمیں نہیں ملتا جو کہ اندھوں کو آنکھیں تو دیتا ہو لیکن ہو سکتا ہے آج کے سرجن آج کے ڈاکٹرز آپریشن کر کے اندھوں کی بینائی بحال کرتی ہوں یا آنکھوں کا آپریشن کر کے جن لوگوں کی کوئی بیماری ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہوں لیکن آج تک ایسا ممکن نہیں ہو پایا کہ ایسا شخص جس میں آنکھیں موجود ہی نہیں اور ان آنکھوں کو مٹی سے خلق کیا گیا ہو مٹی سے خلق اسی نے کیا جس نے انسان کو مٹی سے بنایا ایسے اور تمام باتیں جو کہ ہمیں کلام خدا میں ملتی ہیں اگر آپ کلام خدا کا مطالعہ کریں گے بغیر کسی تاثب سے یہ تاثب کی اینک اتار کر تو وہ ساری باتیں جو مسیحیوں کو سمجھ آتی ہیں شاید سارے دنیا کے لوگوں کو سمجھ آنے لگیں تو آپ سے گزارشیں ہی ہیں کہ جب بھی بائبل مقدس کا مطالعہ کریں یا کسی اور کتاب کا مطالعہ کریں تاثب یا عقیدت کی اینک کو ایک طرف رکھ گئے اپنے خالی ذہن خالی دل کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ آپ حق تک پہنچ سکیں اور سچائی تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکیں ہم دعا گو ہیں آپ سب کے لیے جو آپ ہماری پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سچائی کے متلاشی ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو سچائی تک پہنچائے اور حتمی سچائی صرف ایک ہی ہے جناب مسیح کے ذات وہی ہے جو آپ کو مجھے ہم سب کو تبدیل کرتا ہے اور ہمیشہ کے زندگی کا وارث بناتا ہے آپ سب کے لیے ہماری دعائیں جاتے ہوئے اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے اور یہی بات کہیں گے کہ سچ کو جانئے سچ کو کھوجئے اور سچ کو برداشت کرنے کی حمد اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجئے چاہے سچ کا سفر کتنا ہی کتھن کیوں نہ ہو آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اپنے دعا میں آ دکھیں ہوا دعا پیس